اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے ویلکم ٹو مای چینل می این مائی لٹل گارڈن یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہے گلارڈیا کا فلاور اور یہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور یہ ہمارے گارڈن میں ہمیشہ ہی کھلتا رہتا ہے لیکن دیکھیں اس کا سائز کتنا چھوٹا ہو گیا ہے اگر آپ کے بھی یہ فلاورنگ پلانٹ اس طریقے سے مرجائے سے لگ رہے ہیں اور اس کے اندر فلاورنگ سے زیادہ اس طریقے سوکے سوکے سے فلاور نظر آ رہے ہیں اور اس کی سٹیمز بھی نیچے سے سوک رہی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے تو اس لیے آپ میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اس کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اگر آپ کے پاس یہ گلارڈیا فلاورنگ پلانٹ موجود ہے تو کس طریقے سے آپ اس کو ہر سیزن میں ری بلوم کروا سکتے ہیں اور اتنے کم فلاورز کی جگہ بہت سارے فلاورز ایک ہی پلانٹ سے پا سکتے ہیں تو اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں یہ دیکھیں یہ گلارڈیا پلانٹ جو ہے یہ دیکھیں یہ فلاورنگ پلانٹ کس طریقے سے ڈی شیپ سا ہو رہا ہے اور اس کے نیچے سے لیوز بھی کتنے ڈرائے ہو رہے ہیں تو آپ اس کو سب سے پہلے تو میں اس کی کٹنگ کر دوں گی اور آپ نے بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے اس کو کٹ کرتے ہوئے یہ دوبارہ سے گروہ ہو جائے گا لیکن آپ کو بلکل اس کو یہاں سے کٹ نہیں کرنا جہاں سے اس کی نیو برانچز نکر لیا ہے وہاں تک اس کو کٹ کریں گے یہ دیکھیں اس کے اندر نیو نیو برانچز نکل رہی ہیں یہاں سے اس کے لیوز یہ میں ریموف کر دوں گی اور اس کو کٹ کر دوں گی اب دیکھیں اس کی میں کٹنگ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کر دیا ہے اور اب میں اس کے جو ڈرائی لیوز ہیں اس کو بھی میں ریموف کر دوں گی اس طریقے سے اور اب میں نے کٹ کر دیا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے نیچے کی جو ڈرائی لیوز ہیں نکل رہی ہیں ان کو میں نے رہنے دیا اور یہ دیکھیں یہ اس کا ویسٹ یہ بالکل بھی ویسٹ نہیں ہے اس کو ہم اپنے کمپوشٹ میں یوز کریں گے اور اس کے اندر دیکھیں آپ کو سیٹ پوٹس بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ آپ کلیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو ان کو ابھی بھی لگا سکتے ہیں تو اب میں کیا کروں گی میں ان سارے پلانچ کی گوٹی کر لوں گی ان کے اندر سے ساری یہ صاف صفائی کروں گی پھر اس کے بعد میں بتاتی کیونکہ میں اس میں کون سکھا دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے ان کی گوٹی کر لیا ہے اور اس کے نیچے کی سوائل ساف ستری ہو گئی ہے اب کیا کریں گے اس کے اندر یہ ہے کمپوشٹ جو کہ میں اس کے اندر ایک گوٹی اس کے اندر سارے پلانچ میں دے دوں گی دیکھیں یہ میں نے خات دینے کے بعد اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اب تھوڑے ہی دنوں میں اس کے اندر نئی نئی برانچز نکلیں گی اور نئے نئے فلاورز امید کرتے ہو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ